بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ جو اتنی گرمی میں پاکستان کی سیول سوسائٹی کشمیر سے لوگ یہاں پر آئے ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز سے لوئیرز ہیں ڈاکٹرز ہیں یومن رائٹس کے ایکٹیویسز ہیں ٹیچرز ہیں پروپیسرز ہیں سوڈنٹس ہیں اور میڈیا کا بھی سخت گرمی میں آپ سب لوگ آئے ہیں یہ جو دن ہے آج کا جو دن ہے 15 آگست یہ سیونٹی ایس اینیورسری ہوگی ہے ہندوستان کے فریڈم کی سیلیبریشنز کی اور ہم کشمیری چپ چاپ دیکھ رہے ہیں ان کا ظلم برداشت کرے اور اپنی نہتی جنگ ہم لوگ لڑے ان کو کوئی میں سمتی ان کو تو کوئی لیگل رائٹ بنتا ہی نہیں ہے ہندوستان کا کہ وہ اپنا انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کرے کس مو سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جب انہیں نے پوری قوم کا مقبوضہ جمہو کشمیر کا حق کے آزادی ہی چھینہ ہوا ہے وہاں پہ دس لاکھ تک پہنچ گئی ہے ایلین اوکیپیشن پورسز کالے قوانین ہیں یہ تو سب سے بڑا سناپ ہے ڈیموکریسی کے نام پہ اور سٹریڈم کے نام پہ ایسے مالے کو ٹیررس ٹکلیٹ کرنا چاہیے اور اس وقت جو ان کا سٹنگ پرائیم منسٹر ہے مسٹر موڈی جس کو اندوستان کی پبلک نے الیکٹ کیا ہے جو بچھر ہے گجرات کی کلنگز کا جو آج بیان دے رہا ہے کہ یہاں پہ گولی کی زبان نہیں چلے گی نہ ہی گالی کی زبان ہم گلے لگیں گے کشمیریوں کے کیا مطلب ہے ان کا یہ تو پہلے سے ہی موت کا فرشتہ بن کے موڈی آیا ہے اور گلے لگ رہا ہے وہاں پہ سب کو موت کا فرشتہ بن کے اور گلے گھونٹے جا رہے ہیں وہاں پہ نہتے کشمیریوں کے کیا یہ مطلب ہے مسٹر موڈی کا گلے لگنے کا کہ ان کو پیلٹس مارے جائے ان کو چھلنی کیا جائے ان کو بچھر کیا جائے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا کی سب سے بڑی جو نمبر ہے مسنگ پرسنز کا that is from انڈین اوکیپائی جمہو ان کشمیر سب سے بڑا نمبر ہافیڈوز کا مقبوضہ جمہو کشمیر سے ہے ہاف مدرز کا سب سے بڑا ریشو مقبوضہ جمہو کشمیر سے ہے ورلڈ وار وار ون اور ورلڈ وار ٹو کا بھی کراس کر گیا ہندوستان نے جس طرح کی سلوٹرنگ وہاں پہ کی ہے اور انڈسکرمنیٹ کلنگ کی ہے ابھی بھی ہماری جو قیادت ہے اس کو پھر جیلوں میں بند کیا ہوا ہے کل بھی بند تھے پیونرز وہاں پہ چل دیں کل یہاں پہ چودہ آگست کے انٹرویوز میں رہے تھے تب بھی میں نے یہی کہا کہ ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ بے شک آپ سیلیبریٹ کریں مگر آپ لوگ آواز بنے کشمیری عوام کی جس کی آواز بند کی ہوئی ہے ہندوستان نے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو قیدوں میں کیجز میں بند ہیں کیونکہ آزادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو آزادی اور رائٹ ٹو لیو رائٹ ٹو پولیٹیکل فیڈم رائٹ ٹو آئیڈنٹیٹی آپ کا اپنا پاسپورٹ ہو آپ کا اپنا فلاگ ہو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ایک اتنی بڑی فوج ایک آرمی سے نہتے لڑے نہ ان کے پاس کوئی بامز ہے نہ کوئی ان کے پاس گنز ہے کشمیریوں کے پاس بس ان کا ایمان کا جذبہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو ہار دلوانی ہے اور یہ ہندوستان کی پریسپریشن ہے جو آج موتی جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہار گئے ہیں انہوں نے ہر طرح کھا وہاں پہ ٹورچر کیا ہے کشمیریوں کے اوپر سائیکلوجیکل ٹورچر مینٹل ٹورچر فیزیکل ٹورچر وہاں پہ ان کا ایکانومی کو تباک کیا ہے ان کو بھوک اور پیاس سمارنے کی کوشش کی ہے دعایاں بند کی ہیں وہاں پہ ہسپٹلز میں گرنیر اٹیکس کی ہیں وہاں پہ میڈیا جو یہاں پہ آزاد میڈیا ہے وہاں پہ میڈیا آفیسز کو تباہ کر دیا ہے وہاں پہ اخبار نہیں جا سکتے پھر بھی ہماری تحریک جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے جہاد مسلسل ہے کشمیری عوام کا کیا پیغام بنے گا پاکستان کشمیری عوام کا کیا پیغام 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 کی بربادی تک ہے حق ہمارا ہم چین کریں گے آدھا دی ستر سال کی سیلیبریشن ہمارے لیے ستر سال کی سلیوری ہے اس مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر ہر جگہ گونج رہے ایک ہی نعرہ گو انڈیا گو بیک یہ ہے لانت ہے اندوستان کے چہرے کے اوپر کہ کشمیری قوم کبھی نہیں ڈری کبھی نہیں گھبرائی اور اپنی جہاد پر لگی ہوئی ہے مسلسل اور پلکل ہی فیرلیس ہے تو آپ لوگ جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں آپ لوگ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ آپ ایک آزاد ملک میں احساس لے رہے اور آپ پہ یہ فرض ہے کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیں ان کی آواز بنیں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ سارا پاکستان کشمیری قوم کے ساتھ کھڑا ہے بہت شکریہ میں نے اس پہ بھی دے دیا موقع میں نے دے دیا بہت شکریہ بہت شکریہ